بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں کچن ویدنامے میں جو میں آج آپ کو ریتے بھی بنانا بتا رہی ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے فاسٹ اور پہ ٹی ٹائم پہ یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے آج میں بنا رہی ہوں آلمنڈ کیک بداؤ اون یہ ہم پتیلے میں بنائیں گے نہائیت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جن لوگوں کو اون جن کے پاس نہیں ہے تو ان کی آسانی کے لیے میں لے کر آئی ہوں یہ ریسپی کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں آلمنڈ کیک کو بیک کر سکتے ہیں چلیں اب میں آپ کو اس کی انگیرنٹس بجاتی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے چار اگرد انڈے ایک ہم لیں گے چینی کا پیسی وی چینی دو کپ ہم لیں گے میدے کے یہ پلین فلار ہے یہ آپ نے لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے لے لینا ہے ایک ہاف کپ بادام کے جیم آپ نے لے لینا ہے کسی بھی کمپنی کا جو آپ کو پسان دو کسی بھی فلیور کا آپ لے سکتے ہیں مکھن ہمیں چاہیے ہوگا ہاف آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیکنگ پاوڈر ہے اور یہ وانیلا ایسس ہے یہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا چلے میں نے آپ کو انگریڈرز سارے بتا دی ہیں اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نہائی تھی ایزی ریسپی اور ایزی میتھڈ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی چلے سٹارٹ کرتے ہیں چلے تو ویورز اب ہم ایک بال لے لیں گے اس میں ہم یہ جو چاروں انڈے ہیں وہ ہم نے ون بائی ون ڈال دینے ہیں آپ اس کو چیک کر کے ڈالیئے گا انڈوں کو لہتا بول میں آپ نکال لیجئے تاکہ کوئی انڈہ آپ کا خراب نہ ہو ورنہ پھر وہ آپ کی ساری باقی ڈیش کو خراب کر دے گا اس طریقے سے آپ نے چاروں انڈے توڑ کر چیک کر کے ڈال دینے ہیں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے کہ چار انڈے میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر اب آپ نے اس کو بیٹ کرنا شروع کرنا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے مسلسل بیٹ کریں گے اگر تو ویڈاوڈ بیٹر آپ ہینڈ بیٹر سے ہی کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے زور زور سے اس کو آپ نے ایسے بیٹ کرتے جانا ہے اور جب تک اس کی قوانٹیٹی ڈبل ہو جائے گی ہمارے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بلگل بیٹھے ہیں اس میں جب ڈبل کوانٹیٹی ہو جائے گی تو پھر ہم اپنا نیکس پوسیجر شروع کریں گے آپ دیکھ سکتے کہ میں اس کو مسلسل پندرہ منٹ کے لیے اس طریقے سے بیٹ کرتی جاؤں گی اور اس کی جھاگ سی اوپر ساری آ جائے گی انڈوں کی آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی قوانٹیٹیو کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے کہ کتنا سبردست یہ فوم سا بن گیا ہوا ہے اس کا اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے اس بیٹر کے ساتھ مسلسل بیٹ کی ہے اگر آپ کے بس بیٹر ہے تو آپ کو پانچ ایک منٹ میں آپ کے یہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گے انڈوں کا جو مکسچر آپ نے ڈالا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اسی دوران ہم اس میں ایک کپ چینی کا ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر رہا ہے جیسے کہ ہم نے انڈوں کو بیٹ کیا تھا اسی طریقے سے آپ اپنے باؤل کو یا ڈبل کو اترچہ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اب آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مسلسل بیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ جو ہماری چینی تو ہماری پی سی بھی ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ انڈوں کو یکچہ کرنا ہے تاکہ ہمارے انڈے بیٹھنا جائیں جیسے یہ بھی سمودھ اور کھڑے ہوئے ہیں ایسے ہی کھڑے رہے ہیں چینی گئی تو وہ پانی زائری باتیں چھوڑے گی اس لئے ہم نے اس کو مسلسل ہلا دے رہنا ہے جی ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چینی کو بھی اچھے طریقے سے بیٹ کر لی انڈوں کے ساتھ اب اسے سٹیج میں ہم آئل ڈال دیں گے آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ایک کپ آئل ڈال دیں گے اگر آپ مکھن لے رہے ہیں تو آپ آدھی ٹکی مکھن کی لے رہیں گے اور اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے آپ دیکھیں اس کی شکل کتنی ماشاءاللہ پیادیس کی آ چکی ہوئی ہے پس اسی طریقے کو آپ نے لے کر چلنا ہے اور آپ کا کیک بہت زبردست بنے گا بلکل جیسے بازار میں ملتا ہے یا اون میں ہم جو بیک کرتے ہیں ویسے ہی بنے گا انشاءاللہ جی تو ایرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں اوائل بھی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھیٹ کر لی کیونکہ بردل سے یہ سموز سا مارا یہ ایک بیٹرپ تیار ہو چکا ہے اب اسی سٹیج میں ہم نے میدہ جو میں نے آپ کو دو کپ بتایا تھے آپ نے اس کو چھان کر ڈال لیں آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے میدے کو چھان کر ڈال لیں تاکہ میدے کے اندر جو ائر ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے آپ اس پر تھوڑا تھوڑا میدہ لیں گی اور اس کو آپ نے ایسے سے کسی بھی چھانی سے آپ نے اس کو چھان کر اچھے طریقے سے اس میں شامل کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ میں اس کو ڈال رہی ہوں اب بھی میں اس میں ایک کپ ڈال دیوں اس کو میں مکس کروں گی اس کے علاوہ آپ نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے بیکنگ پاوڈر 2 ٹی سپون اس کے علاوہ آپ نے بنیلا ایسنڈ ڈال دینے ہیں 3 سے 4 ڈروپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 سے 4 ڈروپ آپ نے بنیلا ایسنڈ کے بھی ڈال دینے ہیں آپ چاہے تو بنیلا ایسنڈ لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس پہ ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو جس اینگل پر چلانا ہے اسی اینگل پر آپ نے رکھنا ہے یا آپ اس کو ایسے چلا لیں یا پھر کوئی بھی اپنے ایسنڈ کو جس اینگل میں آپ اس کو چلائیں گے آپ نے اسی طریقے سے سارے بیٹر کو آگے لے کے چلنا ہے اور ارام ارام سے آپ نے اس میدے کو بنیلا ایسنڈ کو اور بیکنگ پاورڈر کو مکس کر دینا ہے جو وہ سارا ہمارا انڈو والا مکسر تھا یہ آپ دیکھ سکریں کہ میں اسی اینگل پر چلا رہی ہوں اینگل آپ نے چینج نہیں کرنا ورنہ آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے آپ نے بلکل ایسے ہی اینگل سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور جو باقی کا میدے اس کو ہم ابھی ڈال لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد باقی کے میدے کو بھی اسی مکسر کے اندر ڈال لیں گے آہستہ آہستہ چھان کر جی تو ایرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے والے میدے کی مکسر کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اب یہ دوسرا والا جو میدہ ہمارے پاس رہا گیا تھا ایک اپ ہم وہ بھی چھان کر اس میں ڈال لیں گے اس کی ائر نکال کر اور ویسا ہی طریقہ ہم اپنائیں گے جو میں نے آپ کو اینگل بتایا تھا اسی اینگل سے آپ نے اس تارے مکسر کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے انڈوں والے اور میدے والے مکسر کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا اس کا ٹیکسر جو چینج ہو چکا ہوا ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر بلکل تیار ہے اب ہم نے اس کو بیکنگ ٹرے میں لگانا ہے اور پہلے ہم نے بیکنگ ٹرے میں بٹر پیپر لگانے کے بعد اس کو اپنے گریس کر لینا اچھے طریقے سے اور پھر ہم اس میں سارا مولڈ میں ڈال دیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے گریس کر کے دکھاتی ہوں پھر آپ نے اس کو کیسے ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو گریس کر رہی ہوں بٹر پیپر کو جو میں نے نیچے لگا دیا ہوئے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گریس کرنا ہے تاکہ آپ کا کیپ نیچے چپک نہ جائے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کونوں کونوں میں بھی اس سارے مولڈ کو لگا دینا ہے تاکہ آپ کا اچھے طریقے سے یہ گریس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چاروں طرح سے اچھے طریقے سے گریس کر لیا آپ یہ بلگل ایسے ہی کرنا ہے جی تو ویورز اب ہم اپنا ٹیکچر جو سارا ہمارا جو بیٹر تھا وہ ہم اس پر ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم نیچے تھوڑے سپرنکل کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے کہ میں نے اس کو مہدے میں ٹوس کر لیا اور میں نے اپنی گریس والی جو بیکنگ پوٹ اس کے اندر میں تھوڑ تھوڑا کر کے باقی ہم کارنشن کے لئے اس کو لے لیں گے اب آپ نے جو سارا بیٹر تھا اس میں آرام سے ڈال دیں گے یہ آپ دیکھنے کتنے آرام سے اس میں بیٹر شامل ہو رہے ہیں آپ نے بھی بلکل ایسے ہی اس بیٹر کو ڈال دینا ہے یہ ٹوٹلی ہینڈ ویٹ کیک بن رہا ہے آپ نے بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا اور یمی بنے گا آپ کا کیک آپ نے بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے جو میرا طریقہ آپ کو بتایا ہے اب آپ نے سارا ساف کر لینا ہے پوٹ اور اس کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے جی تو ویورد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈال دی آپ نے اس کو ایسے اٹھا کے کیونکہ کافی سٹکی ہو رہا ہے اس کو آپ ہاتھ میں لکا سکتے ہیں جب تک یہ بیک نہیں ہوگا تب تک یہ سیٹ نہیں ہوگا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دینا ہے اب آپ نے اس کو چالیس سے پچاس منٹ کے لیے ایک پتیلے میں دم پر رکھ دینا ہے تاکہ ہمارا کیک اچھے طریقے سے بیک ہو جائے جب یہ بیک ہو جائے پھر ہم اس کی گانشنگ کریں گے جی تو ویورد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پتیلہ لے لیے آپ بھی اس طرح پتیلہ لے لیے یہ میں نے اسٹینڈ اس میں لگا دیا ہوا ہے آپ نے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے دس منٹ پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پری ہیٹ کر لینا ہے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بلکل درمیان پہ ہمارا جو کیک کا مکسٹر ہے وہ رکھ دینا ہے اور اس کو اپر سے آپ نے ڈھک دینا ہے اور پچاس منٹ کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے تو آپ کا کیک انشاءاللت تیار ہوگا جی تو ویورد میں آپ اس کو بٹھا کری ہوں آپ نے اس کو پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پر ڈھک کر رکھنا ہے آپ چھوٹا دیشکہ بھی لے سکتے ہیں ہمارے گھر میں تو یہ بیکنگ کے لیے بڑا دیشکہ موجود ہے لیکن آپ اس کو چھوٹے دیشکے میں بھی بیک کر سکتے ہیں اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر بیک کروں گی اس کے بعد میں اس کو لو میڈیم جو آپ دم والی آنچ رکھتے ہیں جس میں آپ چھوٹوں کو دم دیتے ہیں اس دم میں آپ نے پچاس منٹ کے لیے اپنے کیک کو بیک کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کیک تیار ہوگا جی تو ویورز اب پچاس منٹ ہو چکے ہیں میں نے تیس منٹ پہلے اس کو چیک کر لیا تھا جب تیس منٹ ہوئے تھے تو میں نے دیکھ لیا کہ کیک میں تھوڑی ماری کسر تھی پچاس منٹ پورے ہو چکے ہیں اب ہم کیک کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیک تیار ہے یا نہیں اب اس میں ایک نائف کی مدد سے اس کو پریس کریں گے اور اس کو نکال کر دیکھیں گے کہ کیک ہمارا بلکل تیار ہے اس میں کوئی بھی مکشر لگا نہیں آیا یہ آپ دیکھنے ہماری نائف بلکل ساو ستری سی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کیک بلکل بیک ہو چکا ہے اب جو میں نے آپ کو جیم کے ساتھ اس کی ٹوپنگ اور اس کی گریسنگ کرنا میں نے آپ کو بتانی تھی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو ویویرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک بلکل تیار ہے اب ہم اس کا لاک کھولتے ہیں اور اس کو ہم نکال لیتے ہیں کیک ابھی بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کا جو بٹر پیپر ہے اس کو ہم اس کو ساتھ سے اتار لیتے ہیں جی تو ویرز دے سکتے ہیں میں اس کا بٹر پیپر اتار ہی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک یہ ہمارا کیک بلکل تیار ہے اب ہم اس کی جو گریسنگ تیار کرنی ہے جو ہم نے اس کی ٹوپنگ اوپر تیار کرنی ہے اس کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ آپ نے لے لینا ہے ایک کپ پانی کچھ عدد بادام آپ کو چاہیے اور یہ آپ کو چاہیے جیم اب آپ نے کوئی بھی جیم آپ لے سکتے ہیں ماملیٹ جیم نہ ہو سمپل جو پلین جیم ہوتا ہے تین چمچ آپ نے لے لینے جیم کے ہاف کپ آپ کو واتر چاہیے ہوگا اور کچھ بادام اب ہم اس کو پکائیں گے اور اس کا ہم ایک شیرہ سا بنا لیں گے جو ہم نے کیک کے اوپر ٹوپنگ کرنی ہے جی تو ویوز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ جیم کی ایک گریس بنا لیں گے اب سب سے پہلے ہم جیم کو ڈال دیں گے ایک پوٹ کے اندر اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور اس کو ہم گاڑا سا شیرہ بنا لیں گے اس کا تھوڑا سا اس کو ہم پانچ منٹ تک کیلئے پکا لیں گے اور جب اس کا گاڑا سا شیرہ نہیں بن جاتا اس کو ہم پکاتے ریں گے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو بس پکانا ہے پھر آپ نے اس کو شولے سے اتار لینا ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیم میں پانچ منٹ تک پکا لیں گے آپ نے اس کو ڈھیلا نہیں رکھنا ہے جیسے ہم شیرہ بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کا ٹیکچر ٹھیک رکھنا ہے تاکہ وہ ہمارے کیک میں شائننگ آ سکے جب ہم کیک کیو ٹاپنگ کریں گے اس کیو ڈریسنگ کریں گے تو اس میں شائننگ آنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے گاڑا ہو گیا اس کو میں نے تین سے چار منٹ تک پکا لیا آپ اس کو تین سے چار منٹ تک اس جیم کو پکا لی جائے گا اور اب یہ تیار ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کیک کے اوپر گریس کریں گے جیدو ویورز اب ہم کیک کو گریس کرتے ہیں ہمارا مکسر تیار ہے گریسنگ بھلا اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں اچھے طریقے سے گریس کر دوں گی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گریس کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اچھے طریقے سے چاروں طرف سے گریس کر دی ہے کیک ہم نے گریس کر لیا اب ہم اس کو آلمنٹ کے ساتھ سیٹ کر دیں گے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو اسی طریقے سے سیٹ کروں گا جیدو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مکسر تیار ہے ہمارا مزیدار آلمنٹ کےک تیار ہے یہ بالکل میں نے بیکری سٹائل سے بنایا ہے آپ اس کو گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں میرے طریقے سے آپ نے اس کو گھر میں لازمی ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی اسام اور اچھی ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے آپ مجھے اب اجازت دیجئے میں نیکس ریسپی میں آپ سے ملوں کے تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ شروع